قرآن پاک کی سورہ احضاب کے آیت نمبر 21 سب کھول لیں اس میں اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ تمہارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے بہترین عملی نمونہ ہے لیکن غامدینز کیا کہتے ہیں غامدینز کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی سے احتجاج نہیں کیا جائے گا اس لئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت سے ہاتھ نہیں تھے ملاتے بیعت کرتے ہوئے اس سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی دوسری طرف غامدینز خود ہی کہتے ہیں کہ جو لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی تھی اس سے ہاتھ ملانے کے حجت پکڑی جا سکتی ہے کوئی سمجھ آئی بات پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پرست ہے کیا لاجک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی عملی نمونہ ہے اور اس کے اوپر یہ کہتے ہیں احتجاج نہیں ہوگا اور دوسری طرف لونڈی آتھ پکڑتی ہے تو کہتے ہیں اس پہ احتجاج ہوگا اور ہاتھ ملانا جائز ہے کیا یار چلو خیر یہ تو ایک ٹریلر ہے آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا ابراہیم نخی جو کہ تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شگرد بھی ہیں ان کے نزدیک ہاتھ ملانا جائز ہے عورت سے ہو جائے اور جب تابعی کا کول صحابی سے ٹکراتا ہے تو تابعی کے کول کو چھوڑ دیا جاتا ہے خیر غامدینز کو یا بہت نام لیتا ہوں تو ان لوگوں کو مرچہ لگ جاتی ہے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ٹریلر ہے آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا